اسلام علیکم my name is ڈاکٹر خلود عمران today i will discuss here about the importance of water in reducing weight آج میں یہاں پہ ایک بہت ہی اہم topic discuss کروں گی وزن کم کرنے کے طریقے آپ جو ہے وہ بہت سے طریقے already آپ لوگوں کے علمے بھی ہیں میں نے کچھ اپنے sessions بھی کیے جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ جی آپ لوگ کھانا کم کھائیں اتنی calories لیں exercise کریں ورزش کریں ہمیشہ healthy food لیں اور جو ہے آپ اس میں جو ہے وہ junk food برگر پیزہ وغیرہ نہ لیں لیکن آج میں آپ کو یہاں پہ ایک اور ایسی چیز بتاؤں گی جس کی وجہ سے وزن بہت تیزی سے گرتا ہے اور جس کے بارے میں ہمیں اتنا علم بھی نہیں ہے وہ ہے پانی کا استعمال یاد رکھیں کہ جو پانی ہے وہ زیادہ پینے سے مٹاپا کم ہوتا ہے کیسے؟ یہ میں آپ کو یہاں پہ آج explain کروں گی سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو پانی کا زیادہ استعمال ہے یہ ہماری باڈی میں metabolism rate کو بہت زیادہ کرتا ہے یعنی کہ ہمارے جسم میں جو بھی کوئی process چل رہا ہے جیسا کہ دوائی حضم ہونے کا کھانا حضم ہونے کا یا ہماری باڈی میں کہیں بھی کوئی harmful substance ہے اس کو detoxify کرنے کا تو وہاں پر جو بھی وہ عمل ہے اس کو پانی تیز کر دیتا ہے یعنی کہ metabolism کو یہ تیز کر دیتا ہے تو automatically جب سارے function تیزی سے ہوں گے تو جسم میں fat accumulation نہیں ہوگی کیونکہ جو fat ہے وہ تب ہی absorb ہوتی ہے یا باڈی میں کٹھی ہوتی ہے جب پانی کم ہوتا ہے جب بھی باڈی میں پانی زیادہ ہوگا تو وہ fat کو پگلائے گا برن کرے گا اس لیے جو ہے پانی بہت important factor ہے بہت سے لوگ جب کھانا چھوڑتے ہیں تو وہ ساتھ پانی پینہ بھی چھوڑ دیتے ہیں تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ fat کم ہونے کی بجائے زیادہ ہوتی جاتی ہے کیونکہ fat کو برن ہونے کے لیے پانی کی ضرورت ہے اس کے علاوہ پانی ہماری باڈی سے جتنی waste material ہے اس کو جسم سے باہر پھینکنے میں مدد کرتا ہے یعنی کہ جتنے بھی harmful substances ہیں ان کو یہ باڈی سے out کرتا ہے dilute کر کے اس کے علاوہ جب پانی آپ زیادہ پینے گے تو آپ کو بھوک کا احساس کم ہوگا کیونکہ میدہ آپ کا پانی سے بھر جائے گا تو آپ over eating automatically نہیں کریں گے اس لیے جن لوگوں کو بھوک کی وجہ سے hunger cramps ہوتے ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ پانی کا استعمال زیادہ کریں اب patient ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی پانی کتنا پینا چاہیے کم سے کم آٹھ گلاس پانی لازمی ہے دن میں ایک دفعہ سردیوں میں جیسے کہ آج کل سیزن ہے لوگ پانی استعمال بہت کم کرتے ہیں چاہ پیاس لگی تو پی لیا کبھی دو گلاس کبھی تین گلاس پیاس کے مطابق یا کھانے کے بعد آپ نے ایسا نہیں کرنا آپ نے اس کو اپنی ڈائیٹ میں شامل رکھنا ہے without any reason یعنی کہ پیاس کے بغیر بھی آپ نے کم سے کم آٹھ گلاس پانی لازمی پینے ہیں اور اگر آپ heavy exercise ساتھ کر رہے ہیں یا gym join کیوی ہے یا آپ اور کسی قسم کی yoga exercises کر رہے ہیں تو پھر آپ نے پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے کیونکہ جب زیادہ پسینہ آتا ہے تو اس کے ساتھ بھی fat burn ہوتی ہے جب آپ work out کریں گے تو پسینہ آئے گا پانی آپ کا زیادہ جسم سے زیادہ ہوگا تو automatically پانی کی need بھی زیادہ ہے نہ کہ آپ نے urine کی شکل میں یا پسینے کی شکل میں پانی body سے out کرنا ہے ایسا نہیں ہے وہاں سے تو پانی out ہو رہا ہے لیکن ہماری body کے اندر بھی metabolism fat burn کرنے کے لیے پانی کا بہت زیادہ roll ہے تو میں امید کرتی ہوں کہ آج کے session سے آپ کو یہ بات سمجھ آگئی ہوگی کہ پانی کا استعمال کتنا زیادہ ضروری ہے وزن کم کرنے کے لیے تو اس کو آپ شامل کریں آج سے اور پھر آپ اپنے جو ہے body پہ اثر دیکھیں کہ آپ کس طرح پتلے ہوتے ہیں stay safe, stay beautiful thank you so much اللہ حافظ